اسلام علیکم بہمت اللہ و برکاتہو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی اللہ کرم سے ٹھیک تھاک ہوں میں نور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم بنا رہے ہیں چکن پلاؤ اور چکن والے چاوڑ کہہ لیں چکن پلاؤ کہہ لیں آج ہم چکن پلاؤ بنا رہے ہیں بچوں کے فیور بچوں کے فرمائش پر میں بنا رہی ہوں اور پھر میں بتاتی ہوں کہ میں نے اس کے لئے کیا چیزیں لئی ہیں پیاز لیا ہے میں نے ایک عدد بڑا پیاز تھا تو ایک ہی میں لے لیا ہے ساتھ میں میں نے سبج میرچے کاٹی ہیں کچھ اس ٹائل میں کچھ اس میں ایک چمچ لیا ہے بھر کے اور سہار میں ٹماٹر لیا ہے یہ دو گلاس چاوڑ ہیں گر میں مطلب اسی ٹائپ سے بنایا جاتے ہیں یا گلاس میں ناپلیں یا کٹی بے بگر میں ناپلیں میں نے دو گلاس چاوڑ لیا ہے ان کو میں نے اچھی طرح سے دیکھ کے ساف کر کے اور ان کو اچھی طرح سے دوکے میں نے رکھ لیا ہے اور یہ ہے ہمارا چکن اور پھر ہم اب آج کی ہماری ریسپی بنانی سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں میری ریسپی کی طرف دیکھیں گی میں نے filفی کیا ہے اس نے چاول بنانے میں جھیجرہ پس کر رہی ہوں تو آپ تو گیے ہی یوز کیجئے گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ ہاتا ہے اور گھیوا ہمارا گرم ہو چکا تھا اس میں میں نے پیاز آئد کر دیا ہے اور پیاز کے ساتھ ہی اسے میں میں جھیرہ departure dome Nacional اور ساتھ ہی میں ہمارا پیاز پھائی ہو جائے گا اور ساتھی میں جھیرہ چاوڑ ایشک ہمارا پیاز پھائی ہو جائے گا گیا سے سیکھڑیں چھکن چھوٹوں میں چھکھیں کٹ چھوٹوں میں ہر انسان کا اپنا پکانے کا اپنے انداز سے بناتی ہوں آپ اپنے انداز سے بناتی ہوں پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے ہمیں پانی ایڈ کریں گے اور پھر بعد میں ہم اپنے پاکی چیزیں ایڈ کریں گے اور پھر rise & توبی چکن پھر ایڈ کریں اسے ایڈ کریں ایڈ کریں ڈیا چکن ڈیا چکن ڈیا ڈیا چکن ڈیا چکن ڈیا جس اڈیا ایڈ کر نگم کرے ٹھیک نہیں صاحب جس دی کہ گل تو lungڈ رنچ سو نے میرور پرسپن میرور بنازی جب آپ کے لئے خرصے میں میں کچھ کریں چھتہ ہیں ایک اچھوٹا ہے اٹھوٹا ہے چھتہ ہمارے اچھوٹا ہے چھتہ ہمارے والی کھٹے ہیں ایک چمچ میرچ اور ایک چمچ ہی میں نے نمک لیا ہے اور ساتھ میں ہم چھوڑی سی انڈلی اور تھوڑا سالو بھارا ایسے ہی ایڈ کر دیں گے بھی گونا نہیں ہمیں اسی میں ہمارا بخش جائے گا صحیح ہو جائے گا نمک اور میرچ میں نے اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈالی ہے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں ویسے میں نے دو چمچ نمک ڈالا ہے اور ایک چمچ میرچ ڈالی ہے اور آپ کو جیسے جسٹا لگی آپ کس دال سکتے ہیں یہ مرضی ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں پانی جب پانی جب بوئل آئے گا تو منہ جو چاوٹ کر دیں گے پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب جیسے اسے بول آتا ہے تو ہم اس میں چاوٹ کریں گے اور پھر جب آپ کو دکھاتی ہوں جب میں چاوٹ کروں گی یہ دیکھیں جی پانی ہمارے کو بول آ چکا تھا تو میں نے اس میں چاوٹ کر دیا ہے یہاں پر اس کو ایک بائل آئے گا تو میں چاول ٹھوڑا سے ٹیسٹ کروں گی اور مجھے نمک کم لگا تو یہاں پر میں اس میں نمک اٹ کرتا ہوں گی آپ بھی لازمی ٹیسٹ کیجئے گا یہاں پر تاکہ کچھ کمی ہوتا ہم یہاں پر پوری کریں تو ان کو اب میں ریڈی کرکے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی چاول ہمارے اس سیچویشن پر آ چکے ہیں کہ میں ان کو دم لگانے لگی ہوں لائٹ سا اس میں پانی ہے بہت لائٹ سا دیکھیں اور اب اس کو میں دم لگا دوں گی اور جیسے یہ ریڈی ہوتے ہیں پھر میں آپ کو ڈی شورٹ کرکے دکھاتی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی ہماری ریسپی ہو چکی ہے ریڈی تو دیکھیں ہمارا بلوک کتنا پیارا ماشاءاللہ لگ رہا ہے اور بہت بیاری خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں گا بہت بیارا ماشاءاللہ ہمارا پلاو رڈی ہوا ہے ساتھ میں ہم نے رائتہ لے لیا ہے اور خوبصورتی کے لئے میں نے اس کو بردنیا کا ایک پھول رکھ دیا اور ساتھ میں ہم نے ایک عدد کھیرہ کاٹ لیا ہے اور آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور دوستو بین ووائن کے ساتھ لائز میں شیئر کیجئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ شبا خیر